اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو پیشاور کرکٹ سٹیڈیوم میں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں آج ایک بار پھر سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر تو کرنے جا رہا ہوں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ ہے یہ اور مجھے نہیں لگتے کہ ورکرز یہاں ٹھہرے ہوں گے کیونکہ دور دراز سے آتے ہیں وزیرستان ولوچستان سے یہاں تو شاید وہ لوگ گئے ہوں گے چھٹیوں کے لیے اور جو بابر آزم کو وائٹ بال کا کپتان بنائے ہے اس حوالے سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کافی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید بابر آزم کا فین ہوں اس کو جہنا زیادہ تر میں سپورٹ کر رہوں سارے ہمارے پلیئرز ہیں چاہی شاہین افریدی ہو بابر آزم ہو سب ہمارے سٹارز ہیں لیکن اب جو ٹاپک بنا ہوا ہے اس وقت وہ بابر آزم کو لے کی بنا ہوا ہے لیکن جو لوگ الٹا سیدھا بولیں گے تو پھر میں بھی تو اپنی انیلیسز کروں گا پھر آپ لوگا ایسا لگتا ہے کہ میں شاہین کے بارے میں برا بول رہا ہوں اور بابر آزم کو سپورٹ کر رہا ہوں ہاں اگر آپ لوگ کو میرے ایکسنٹ سے اس طرح سے فیل ہوا ہوگا کہ یہ بابر کے حق میں لگا ہوا ہے تو اس کے لئے میں معذرت جاتا ہوں اتنا تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں آ کے میں بول رہا ہوں بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں الگ الگ سبسکرائبرز ہیں کچھ شاہین کے فین ہے کچھ بابر کے فین ہے کچھ آمیر کے فین ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کیمرہ اٹھایا مائک لگایا اور جو موہ میں آیا تو وہ بول لیا خیرے آتے ہیں ٹاپک کی طرف چیمپینس ٹروفی دوہزار پچیس اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ جون میں ہونے جا رہا ہے پی سی بھی اس وقت کافی مصروف ہے آپ نے دیکھا کہ ریسٹنلی کچھ ہی دنوں سے آئی سی سی والوں نے اپنی ڈیلیگیشن کی اس کے بعد محسن نکوی کاکول گئے وہاں پہ کیمپ کا دورہ کیا پلیئرز کے ساتھ باتچیت وغیرہ کی کیپٹینسی کو لے کے بابر آزم کو ڈیسائٹ کیا وہاں پہ جو اشتہار لگائے ہوئے ہیٹ کوچز کو بھی ڈیسائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو نیوزیلینڈ کی سیریز آ رہی ہے ابھی اپریل میں دو ہفتے ہیں اس کے لئے بھی تو بہت سی اپ ڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جو کہ انشاءاللہ ون بائی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آخری اشرا ہے تو جتنا آپ لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں عبادت کو ٹائم دیں تو جو لانس ٹائم اپ ڈیٹ میں نے آپ کو پشاور سٹیڈیم کے دی تھی اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلیڈنگ شیٹس کے جو دو ڈیزائن ہے ایک یہ والا اور دوسرا جو یہ والا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے لیکن اس کے بعد سے کوئی کام مجھے نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے عید کے بعد سے ورکرز آ کے یہ جو تین پلرز ہیں ان کی یہ کلیڈنگ شیٹس اٹا کے یہ والے کلیڈنگ شیٹس لگا دے اس کے علاوہ سرفیس کی طرف تھوڑا آ جاتے ہیں کیونکہ ایک میجر کام جو سرفیس کا سٹیڈیم میں جاری تھا اس کے لئے یہ میٹی تو میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی دکھا دیئے تھے جو کہ اس جگہ کے لئے انہوں نے رکھی تھی اب دیکھیں کام اس لئے نہیں ہوا کیونکہ پچھلے ہفتے بھی بارشیں بارشیں تھی ابھی ریسنٹلی ایک گھنٹے پہلے بھی بارش ہوئی ہے تو یہ بارش والا کام نہیں ہے سرفیس کا اس لئے یہ کام شاید اس ویک میں نہیں ہوا اور انشاءاللہ پھر عید کے بعد سے آپ کو نظر آئے گا میں نے لاسٹ ویک آپ کو یہ جگہ دکھائی تھی بلکل فریش نئی نویلی ان لوگوں نے مٹی یہاں پہ بچھائی تھی اب آپ دیکھیں کہ ویدن ون ویک یہاں پہ بھی گراس آ چکی ہے اور جگہ کو بلکل بھر دیا ہے یہ دیکھیں گراس نے باقی لیولنگ نے کافی ٹائم لے لیا ہے آپ لوگ بھی تنگ ہو گئے ہوگے کہ آخر یہ لیولنگ کب کمپلیٹ ہوگی اچھا یہ دیکھیں پیویلین کے آگے جو یہ جگہ ہے مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ گراس کی انٹینسٹی کافی ہائی ہے بڑسپت جو اور جگہ ہیں 3x آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ اس طرح سے گراس آئے دیا ہے یہ پیویلین کا بلکل فرانٹ ہے اور جو یہ مٹی رکھی ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عید کے بعد سے نظر آئے گا یہ جگہ جو کہ ورکرز کور کر رہے ہوں گے باقی آپ لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ شاید بھائی یہ کس طرح سے گراس ہے یہاں پہ تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں پتہ نہیں یہ کون سب ہو دا ہے لیکن مٹی میں یہ مکس ہو کے آئے ہوئے تو گراس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے اور یہ کچھ جگہ پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے یہ صرف اسی جگہ پہ ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں کاٹ دیں گے یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا کام شروع بھی ہو چکا ہے جگہ جگہ پہ آپ لوگ کو میں ڈھیرے دکھاتا ہوں یہاں پہ ورکرز نے جمع کی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ سامنے دیکھ لیں تو ٹائم ٹو ٹائم یہ ورکرز ہٹا رہے ہیں ساتھ ساتھ بعد میں پھر اس کی پروپر کٹائی ہوگی لیکن پچس پہ جو گراس ہے نا یہ کافی خوبصورت ہے میں آپ کو تھوڑے سے کریکس چیکس دکا دیتا ہوں جو کہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں پچس پہ یہ آپ لوگ چیک کریں کچھ اس طرح سے یہاں پہ ہلکی ہلکی سی گراس ان لوگوں نے اگائی بھی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر رولنگ وغیرہ کی گئی ہے وہ جو سامنے رولر ہے نا وہ بھی مجھے تھوڑا سا کورنر میں نظر آ رہا ہے پہلے یہاں سامنے ہوا کرتا تھا یہاں پہ رولر شور پھر آیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پچس کا جو سکوئر لیندھ ہے اس پہ ورکرز نے خوب کام کی ہے اس ویک میں اور اس کے بعد مٹی لائیں گے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے مٹی ڈال کی اس کی لیولنگ ہوگی بلکل سرفس کے ساتھ ایکوال کریں گے اس جگہ کو بھی پھر اس کے اوپر اگین یہ لوگ وہ ہلکی ہلکی گراس ڈالیں گے اب یہ پتہ نہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے پچس ہوں گی گراسی پچس یا تو ڈیٹ پچس یہاں پہ بنا دی جائیں گی وہ پھر وقت کے ساتھ آپ کو میں اپ ڈیٹ دے دوں گا انشاءاللہ عید کے بعد سے ایکسپیک کر رہا ہوں میں کہ الیڈی لائٹس کی طرف بھی ورکرز آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے بس صرف تاروں کو اوپر تک لے جانا ہے اور وہاں پہ الیڈی لائٹس کی انسٹالیشن ہونی ہے یہ جتنے بھی آپ لوگ کو فرنٹ پہ باکسز نظر آ رہے ہیں اور اچھا خاصہ یہ بھی ٹائم کنزومنگ کام ہے اور تو اور جو کچھ جگہ ہیں نیچے سٹینڈ پہ یہاں پہ چیرز بھی باقی ہیں اور بیچ میں گرل بھی لگانا ہے جس لائک دیٹ یہاں پہ ان لوگوں نے لگایا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ چھوٹا بوٹا کام ابھی بھی آؤٹ فیلڈ میں باقی ہے جون جولائی میں اس ٹیڈیوم کو ہینڈ اور بھی کرنا ہے تو اس ٹیڈیوم کو آپ دوہزار پچیس کی چیمپینس ٹرافی میں انکلوڈ کر سکتے ہو چیمپینس ٹرافی ایسا ایونٹ ہے جو کئی سالوں بعد آتا ہے بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہائیار اس سے پچھلی ویڈیو میں نے دوہزار سترہ کی جو چیمپینس ٹرافی ہے بابر آزم کی کیپٹنسی کو لے کے یہ نہیں کہا کہ وہ کا عادت کر رہے تھے بابر آزم تو وائس کیپٹن تھے یار اتنا تو کیا کر رہے ہو آپ سر فراز کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں جنہوں نے چیمپینس ٹرافی جتوائی تھی دوہزار سترہ کی فخر زمان اور محمد آمر کا بھی کافی ہاتھ تھا اس میں فخر زمان نے سینچری کی تھی اور محمد آمر نے میرے خیال سے تین وکٹے لی تھی کافی شاندار بالنگ کی تھی انڈیا والوں کو جانا کافی پریشان کر دیا تھا تو یہ آپ میز گائیڈ ہو گئے تھے پھر میں نے کمنٹ بھی پن کیا کہ بابر آزم وائس کیپٹن سی کا رول پلے کر رہے تھے کیونکہ بہت سے لوگ یار کہہ رہے تھے کہ شاید بھئی آپ کو اتنا یاد نہیں ہے کہ سر فراز احمد نے چیمپینس ٹرافی جتوائی ہے بھر بھی ڈیوٹی تو میری ہے نا آپ کو صحیح سے سمجھانا تو اپولوجائز فور دس تو مجھے تو صاف صاف دو سنیریوز نظر آ رہے ہیں یا تو انہی پرانے سیٹیوز میں ہی چیمپینس ٹرافی کو ہوسٹ کیا جائے گا یا تو پاکستان میں چیمپینس ٹرافی ہوسٹ ہی نہیں ہوگی یہی دو ریزلٹس ہیں ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ بیزی ہے کرکٹ کا شیڈول اس وقت یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ اب کیمیکل پڑی ہوئی ہے میں سمجھے کہ میرے پاؤں پہ کیا ہوگیا ہے یہ ہوتا ہے پھر جب لوگ گڑیاں اڑاتی ہیں اور کیمیکل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ہوا میں اس طرح سے چھوری کی طرح آ رہی ہوتی ہے اور گلے میں پھر جاتی ہے ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا یاد میں نہیں کرنا چاہتا بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کو خفا کیا اس واقعے نے بہت خطرناک چیز ہے میرے تو پیر میں اٹکا ہے اور میں سمجھے کہ اس نے چھوری پھیر دیا ہے یہ تو وہ کانچ کے ٹکڑوں سے بناتے ہیں ان مانجوں کو جی تو میں آیا تو سٹیڈیم اپ ڈیٹس دینے کے لیے اور اپ ڈیٹس تو میں نے آپ کو دے دیں کچھ ہے ہی نہیں سٹیڈیم میں ورکر سارے گئے ہوئے ہیں چھٹیوں پہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے یہ کلیڈنگ شیٹس کا ایک مسئلہ ہے یہ حل ہوگا اور ایلی ڈی لائٹس ہیں سرفیس کا کام تو ایسے بھی ایک ہفتے بعد ہی ختم ہو جائے گا اور جو پچز کا ہے یہ بھی بس آپ کہہ لیں کہ ایستہ ایستہ جو ہے نا گراس شاہ سے اٹھا رہے ہیں ان مٹی کو بچھا دے تو یہ یہاں تک آلموسٹ کور ہو جائے گا اور اس طرف جو یہ دو ہیں اور دو اس طرف ہیں تو یہ یہاں سے شروع کریں گے تو یہاں تک پہنچ جائے گا اس کے بعد بھی اس کو مزید مٹی لانی پڑے گی اور مٹی تو باہر روم میں پڑی ہوئی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا اسی سٹینڈ کے نیچے ان سٹیڈیوم کے پیچھے جتنے بھی سٹینڈز ہیں یہ والے ان کے نیچے ان لوگوں نے رومز بنائے ہوئے ہیں تو یہ کافی جو ہے نا ان لوگوں نے اچھا استعمال کیا ہے اسٹیڈیوم کا پیچھے سے اوپر تک جو پیلرز ہیں وہ بھی کام باقی ہے بھی تو یہ سارا کچھ ایت کے بعد ہونا ہے اور بھائی 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 بہت امپورٹن کام جو میڈیا باکس کے فرنٹ پر گلاسز ہیں یہ بھی ایت کے بعد شروع کریں گے ایک مین گیٹ جو انٹرنس ہوگا پیولین کا یہاں پہ بھی ایک گلاس لگائیں گے تو ایت کے بعد بہت انٹرسٹنگ کام پشاور سٹیڈیوم میں شروع ہونے والا ہے سمیت ایلیڈی لائٹس جو کہ برسوں سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے تو سٹے ٹیون رہیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ریگولرلی کرکٹ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آئے ہوپ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو بھی انجوائی کیا ہوگا میں ملتا ہوں آپ سے عید کے بعد اگر کوئی خاص کام ہوئے ہو تو عید سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی